بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں چکن بریڈ تیار کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی طریقوں سے بنتی ہے اس کی بہت ساری شیپس بنتی ہیں پہلے بھی میرے چینل پر بہت ساری چکن بریڈ بنی ہوئی ہے ترہ ترہ کی ڈیزائن کی لیکن آج میں نے ذرا تھوڑی ڈیفرنٹ کر دیا ہے اس کی ڈو تھوڑی ڈیفرنٹ میں نے بنائی ہے تو آپ لوگ بھی میری ریسیپی کو فولو کریں اور آپ بھی اس طرح سے چکن بریڈ گرمیں بنائیں جو کہ بزار کی بریڈ سے بھی زیادہ اچھی تیار ہوئی تھی سب سے پہلے میں نے ایک کپ نیم گرم دودھ کا لیا ہے اس کے اندر ہی میں بٹر کو ڈالنے لگی تھی لیکن میں نے بٹر باہی نکال لیا ہے کیونکہ بٹر اتنا تھوڑی سوفٹ تھا اتنا ہار نہیں تھا اس لیے میں نے کہا اس کے ساتھ ہی گوند ہوئی چینی ڈالی ایک چمچ نمکھس پہ ضرورت ایسٹ ہے تقریباً یہ میرے پاس ایک چمچ ایسٹ کا ہے لیکن فل برا ہوا نہیں ہے اس سے ہافٹی سپون سے تھوڑی اوپر تھی بس یہ اسی طرح اسے راک دوں گی تین چار منٹ کے بعد آٹے کو گوند لوں گی اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ایک انڈا استعمال کر سکتے ہیں میں نے بٹر استعمال کیا ساتھ اس کے اندر اوئل جائے گا اور اسے میں اسی دودھ کے ساتھ اچھی طرح سے اس کی ڈو تیار کر لوں گی جب یہ ڈو تیار ہو جائے گی اسے 35 منٹ لگے تھے اور یہ ریڈی ہو چکی تھی آپ چاہیں تو یہ گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں ڈو کو بٹر میں نے پہلے اندر بھی ڈالا تھا اور تھوڑا بعد میں میں نے ڈال کے تو آٹے کو رکھ دیا ہے اور اس کی سٹفنگ جو آپ لوگوں نے بنانی ہے آپ جس طرح سے بھی اپنی مرضی سے کوئی سی بھی ویجیٹیبر استعمال کر سکتے ہیں میں نے چکن کے دو برسٹ پیس لیے تھے ایک برسٹ پیس تھا ایک وہ دوسرا تھائی پیس تھا اس کا میکس دونوں کو کر دیا تھا یہ میں نے گرین پیاز لیا اس کا وائٹ حصہ اور گرین حصہ دونوں میں نے ڈال لیا ہے ساتھ تین شیملہ میرچ گرین آلی ییلو والی ریڈ والی میں نے ڈال دیا ہے بس تھوڑا سا پیاز کو سرک کر کے چکن میں نے ڈال دیا ہے چکن کو میں نے پہلے دس پندرہ منٹ بوائل کیا تھا چکن گلا ہوا ہے اسے میں نے ویجیٹیبر کے ساتھ پکانا ہے تھوڑا سا نمک میرچ ڈال دیا ہے سویا سوس ڈال لیا ہے آپ چاہے تو یہاں کیچپ ڈال سکتے ہیں چیلی سوس بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اپنے طریقے سے اور طرح کی بنانی ہے کیونکہ جب ریسیپی تیار ہوتی ہے اس کے لیے جو دیل اور دماغ کہتا ہے اسی طرح سے میں نے یہ ریسیپی تیار کی ہے اور بٹر پیپر میں نے دو کاٹ کے رکھے ہوئے تھے دو بھی تیار ہو چکی ہے ابھی میں اس کے دو پیڑے بناوں گی اسے اچھی طرح اس کی ہوا آٹے کی میں نے نکال دی ہے جو اس کے اندر باپ جمع ہو جاتی ہے دونوں سائیڈوں سے میں نے آٹے کے کونے کاٹ کے اور ایکول سائز کے دو پیڑے بنا لیے ہیں بس اسی بٹر پیپر کے اوپر ہی میں نے روٹی کو بیل لیا ہے جتنی میری ڈیش ہے اس حساب سے ہی میں نے یہ روٹی تیار کی ہے ہاتھوں کی مزے سے اس کا سائز کر دیں جتنا بھی آپ لوگوں سے ہو جائے آپ لوگوں کے پاس جتنی ڈیش ہے اس حساب سے آپ اس کا پیڑا لے کے تو اسی سائز میں بریڈ تیار کریں بس اسی طرح یہ آپ چاہیں تو یہ پیزا سوس یا ٹماٹو کیچپ لگا سکتے ہیں نیچے پھر اوپر سٹفنگ ڈال دیں میں نے کچھ بھی نہیں لگایا سٹفنگ اوپر ڈال دی ہے ساتھ میں نے چیز ڈالنی تھی وہ مجھے یاد بھول گیا ہے ابھی میں بعد میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے چیز بھی ڈال دی اکدام مجھے اچانک سے یاد آ گیا کہ کچھ میں نے ڈالا نہیں ہے اس کے اندر نہ جو چیزیں پیچھے پڑی ہوتی وہ پیچھے ہی رہ جاتی ہیں تو میں نے اسی طرح دوسری دوسرا پیڑا جو تھا نا اس کی بھی سیم اسی طرح کی ایک روٹی بنا آکے اوپر رکھی تھی یہ دیکھیں اسی طرح میں نے اوپر آکے ایک جیسا کر دیا تھا لیکن بعد میں مجھے یاد آیا میں نے چیز نہیں ڈالی نا تو جب تک میں چیز ڈالتی ہوں آپ لوگوں سے میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی اگر آپ لوگوں نے مائنڈ نہیں کرنا ویسے ہی میرا دل کر رہا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کچھ لوگ کچھ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوتا اور وہ ویڈیو پہ آ جاتے ہیں اور شو کرواتے ہیں کہ ہم نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا مجھے نہیں پتا یہ کس طرح اس طرح سے کر لیتے ہیں اتنا ہی ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ کسی کو ظاہر کراتے ہیں کہ ہم نے ان کا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے نا حالانکہ ایک سبسکرائب کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے پتا نہیں کن کن کو کیا ہوا ویڈیو پہ بھی لوگ نہیں آتے نا تو جب آتی ہے نا میں تین چار مہینے کے بعد پھر پڑا چلتا ہے کہ یہ تو بھی میں نے ڈن کی ہوئے ہیں بس یہ اپنے اپنے ضرف کی بات ہے بس میں اتنا ہی کہنا چاہ رہے تھے اور یہ بس اسی طرح یہ ایگ یوک میں نے اوپر لگا دیا آپ کوئی سی بھی اس کی اوپر سے اس کی شیپ بنا سکتے ہیں کوئی ڈیزائن بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کو آتا ہے ادھر آپ ادھر اس کے اوپر ڈیزائننگ کے لئے ٹیماتر بھی لگا سکتے ہیں ایسے تقریباً 40 منٹ میں نے رکھا تھا اوون کے اندر تو یہ اس طرح تیار ہوں